السلام علیکم وی ورڈ سکون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست اور سنسنی خیز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے عبدہ محمود سے کہتی ہے آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں کیا بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر اس حال تک لے کر آ چکی ہے آپ میں محمود عبدہ سے کہتا ہے زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی بھی مدعوی نہیں کیا جا سکتا اور میں بھی اس وقت انہی زخموں سے لاحق ہوں عبدہ روتے ہوئے کہتی ہے آپ بتائیں نا مجھے ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا ہی پریشان کر رہی ہے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے مجھ سے آپ کی یہ حالت بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی جواب محمود کہتا ہے میں نے اپنی آپا پہ کتنا بروسہ کیا تھا اور اتنے مان سے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے سے تے کیا تھا اور اس ماں بیٹے نے مل کر میری بیٹی کا کیا حال کر دیا یہ اپنی غلط فیصلوں پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کاش کہ میں تمہاری بات مان لیتا اور تمہیں تھوڑی بہت رسپیکٹ دیتا لیکن میں نے اپنی انا میں آ کر اپنا سارا گھستہ بستہ گھر برباد کر دیا وہ آپ میں عبدہ کہتی ہے اس میں قصوروار صرف اور صرف آپ نہیں ہیں میں بھی پوری مجرم ہوں اس سارے معاملات میں میں اگر اینا کو گھر سے باگنے کی شئے نہ دیتی تو آج ایسا بھی نہ ہوتا مجھے لگتا ہے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے آخر ہم کب تک اپنے پاس کو لے کر سوچتے رہیں گے اور ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں گے دوسری جانب آپ دیکھیں گے اسمان کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے مامو آئیمہ کو اس کے ساتھ زندگی کبھی بھی گزارنے نہیں دیں گے تو وہ اپنی ماں پر چھلاتا ہے اپنی ماں سے اسمان کہتا ہے آئیمہ میری بیوی ہے اور میں دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھ سے میری بیوی کو دور کر سکتا ہے میں لحاظ کر رہا ہوں آپ کے بھائی کا جواب میں اسمان کی ماں کہتی ہے تم میرا لحاظ مت کرو تم جاؤ تم جو کر سکتے ہو کر لو محمود کو تم شاید نہیں جانتے دفعہ وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کسی کی بھی نہیں مانتا اس طریقے سے اس نے اینہ کی شادی کروائی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا او دن اور آج کا دن آئے تک اینہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ سکی ایمہ کو لے کر تم نے جو جو پٹیاں پڑھائی تھی تمہارے مامو اس بات کو یقین مان کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا برطاو کر کر رکھتے تھے لیکن اب ان کے سامنے تمہاری حقیقت کھل کر آ چکی ہے اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹ سیکن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں